بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے اکابر چینل کے ناظرین و سامین السلام علیکم یہ بات ملحوظ رہنی چاہیے کہ قدیم زمانہ میں ہند کا اطلاق برسغیر کے بڑے حصہ پر ہوتا تھا جس میں افغانستان کے کچھ حصے بھی آتے تھے خود افغانستان خراسان کے نام سے مشہور تھا جو ایک وسیع علاقے پر بولا جاتا تھا لہٰذا الہند کے اسی وسیع مفہوم کے پیش نظر آئندہ مباعث کو سنا جائے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے بعض اشعار میں ہند اور سندھ میں جہاد کرنے کا تذکرہ کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اور تابعین کرون اولہ میں بھی مکران سے ہوتے ہوئے سندھ کے طرف آئے تھے اور پھر حجاج بن یوسف کے زمانہ میں محمد بن قاسم نے بقاعدہ کاروائی کر کے ملتان تک پیش قدمی کر کے ملت بیضا کا جنڈہ سندھ کے مہدانوں میں علا را دیا تھا چنانچہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ اپنے مشہور قصیدہ میں اس طرح اپنے شہ سواروں کے متعلق فرماتے ہیں جس کا ترجمہ یوں ہے یعنی میرے ساتھ تیس مشہور کمانڈر ہیں جن میں سے ہر ایک جوان ایک ہزار پر غالب ہے پھر ہم مہند اور سندھ کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں فتح کر لیا اور ہماری تلواریں نیام میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑتی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو آپ نے عراق کے گورنر عبداللہ بن عامر بن قریض کو حکم دیا کہ آپ کسی کو ہند کی سرحد پر بھیج دیں تاکہ وہاں کے حوال ہم کو معلوم ہو سکیں چنانچہ عراقی گورنر نے حکیم بن جبلہ کو اس موہم پر روانہ کیا انہوں نے طوام تمام احوال کا جائزہ لیا اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس طرح رپورٹ پیش کی اے امیر المومنین میں نے ہندو سندھ کی خوب گہرائی سے جائزہ لیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ بیان کریں انہوں نے کہا سندھ کا پانی کلیل اور کمزور ہے اور اس کی خجور ردی اور بیکار ہے اور اس کے ڈاکو بڑے بہادر ہیں اگر لشکر اسلام کم ہوا تو دشمن کی آتوں ضائع ہو جائے گا اور اگر زیادہ ہوا تو بھوک سے مر جائے گا اس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فوج بیجنے کا ارادہ ترک کر دیا پھر جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا تو آپ نے ہندو سندھ کے سرحدی علاقوں پر رہائی کے لیے حارس بن مرہ کو کمانڈر بنا کر بھیجا کمانڈر حارس نے ان سرحدی علاقوں میں خوب جہاد کیا اور بہت سا مال غنیمت حاصل کیا کہتے ہیں کہ ایک دن آپ نے مجاہدین پر ایک ہزار غلام تقسیم کر دیے اور پورا علاقہ کہ کان آپ نے فتح کیا مگر آپ ان علاقوں میں اپنے اکسساتیوں کے ساتھ شہید ہو گئے پھر محلب بن عبی سفرہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ان علاقوں پر جہادی کاروائی کی جس میں انہوں نے ملتان قابل کے درمیان کئی علاقوں کو فتح کر لیا پھر اس کے بعد عبداللہ سوار بن ان علاقوں کے جنگی امور پر کمانڈر مقرر ہوئے آپ نے کے کان پر مکمل طور پر قبضہ کر لیا اور بہت سا محال غنیمت حاصل کیا اس کے بعد کمانڈر سنان بن مسلمان حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حکم پر سندھ کے طرف آگے بڑے اور پورے مقران کو فتح کر کے ان میں شہر عباد کیا پھر عباد بن زہاد نے ہند کے سر حدی علاقوں میں جہاد کیا اور سجستان سے ہوتے ہوئے حلمند آئے اور حلمند سے کندھار کو فتح کرتے ہوئے ہندو کش کے پہاڑوں پر قبضہ جمع لیا پھر اس کے بعد ہند کے سر حدی علاقوں پر جنگی کمانڈر مندر بن جارود مقرر ہوئے آپ ان تمام علاقوں کو فتح کرتے ہوئے گردار تک فاتحانہ انداز سے آئے شدید مار کی ہوئے اور بلآخر حق غالب آیا اور باطل مٹ گیا لشکر اسلام نے کہکان بھوکان کندھا بیل اور مکران کو فتح کیا اور مگر ابھی تک سندھ باقی تھا ان تمام واقعات کو تسلسل کے ساتھ اشارات کے طور پر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل کے سوئے ہوئے مسلمان اور خصوصاً نوجوان بیدار ہو جائیں کہ ہمارے اسلاف نے کس طرح جہاد کیا تھا اور جہاد مقدس کے ذریعے اسلام کو کس طرح مشرق و مغرب اور شمال و جنوب میں پھیل آیا تھا اور اب ہماری کیا ذمہ داری ہے